نواز سوری فور جانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا تاہیات نا اہلی کے فیصلی کے خلاف ساتھ دن میں اپیل کر سکیں گے چیف جسٹس کے از خود نوٹ اس کے خلاف نظر سانی اپیل کا حق قانون میں تبدیل سادر آل فلوی نے ریویو آف ججمنٹس ایک دو ہزار تیس کی منظوری دے دی اٹرنی جرنل نئے قانون کی کاپی اور نوٹفیکشن سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا سپریم کورٹ آٹیکل ایک سو چراسی کے تحت وقدمات کی نظر سانی درخواستوں میں اپیل کی طرز پر سمات کرے گی نظر سانی درخواست کی سمات لارجر بینچ کرے گا لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی نواز شریف کو نئے قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کہتے ہیں یہ قانون کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے نواز شریف کے کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں نواز شریف کو پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فائدہ ہوگا پنجاب میں انتخابات بارے الیکشن کمیشن کے نظر سانی درخواست کی سمات میں نیا مور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات شروع کی تو اٹیننگ جنرل نے بتایا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ نوٹیفائی ہو چکا ہے نئے ایک کے تحت نظر سانی کے داہرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا اب نظر سانی درخواست لاجر بینچو ہی سن سکے گا چیف جسٹس بولے یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے پوچھا کیا حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ پریکٹریس اینڈ پروسیجر قانون اب نہیں رہا اٹیننگ جنرل حکومت سے پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایک دوہزار تیس پر ہدایات لیں یہ کیس جمعرات مقرر ہے اس کیس کو پھر اسی دن سنیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک سو چوراسی سی کے دار اختیار کے کسی حد تک جواہسے کی ضرورت ہے ہمارے فیصلے بھی کچھ راستے تجویز کرتے ہیں پوچھا کیا دوسرے فریق سے ایک ایک کے بعد کوئی بات ہوئی اس کیس کو پھر دوسرے فریق کی موجودکی میں سنیں گے عدالت نے کیس کی مسئل سمات جمعرات تک ملتری کرتی سپریم پورٹ نیو آرڈیو لیگز کمیشن کو کل ادم قرار نہیں دیا کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہیں تو بقائدہ تاریخ کار سے آئیں چیف جسٹس عمرت آب اندیال کی ریمارکس کہا تمام جڈیشل کمیشن چیف جسٹس کی مرسی سے تشکیل دیے جاتے ہیں میں خود پر مجتمع کمیشن تشکیل نہیں دوں گا لیکن کسی اور جسٹس تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں ادھر آرڈیو لیگز کمیشن کیس سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرت آب اندیال کی سروراہی میں پانچ رکھنی لارڈر بینچ رکھتیس مائے کو سمات کرے گا سپریم کورٹ نے گزشتہ سمات پر آرڈیو لیگز کمیشن کا نوٹفیکیشن معطل کر دیا تھا ملکی سیاسی منظر نامے پر بڑی حل چل نئی قومی جماعت کی تشکیل کا عمل شروع جہانگیر ترین کی عبدالعلم خان کی رہائش کا آمد نئی پارٹی کے نام پر مشاورت ذرائع کے مطابق آئیدہ دو سے تین روز میں نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کیا جائے گا جہانگیر ترین ہم سیاسی رحموں کے ساتھ نیوز کانفرنس کریں گے تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے والے رحموں بھی جہانگیر ترین کے ساتھ نیوز کانفرنس میں شریک ہوں گے جہانگیر ترین جلد الیکشن کمیشن میں نئی پارٹی کے ریجسٹریشن کی درخواست جمع کر آئیں گے کسی فرد واحد سے اختلاف رائے کسی بھی ادارے کی توہین نہیں ہوتی وزر آسم کے معامل خصوصی الفان قادر کی نیوز کانفرنس کہا سب ادارے آئین کتابے ہیں جہاں جمہوری اقدار ہیں وہاں ادارے اپنے اختیار پر ہوتے ہیں آئین کا یہ تقاصہ نہیں کہ کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول کرے کسی کو آئین ری رائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے آئین اور قانون کہیں نہیں لکھاس خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کا ہے میں نو مئی کے انجل خراش واقعہ سے مجبور ہو کر تحریکہ انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں اور آج سے میں تحریکہ انصاف کے تمام اغدوں اور پی پی فورٹی نائن کی ٹگٹ سے دست بردار ہوتا ہوں اس ٹیٹمنٹ کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی کسی کسیم کا پریشر ہے یا مجھے کسی نے کہا ہے میں احساست چھوڑی ہوں میں بریک چاہی ہوں میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہی ہوں تحریکہ انصاف چھوڑنے والوں کا سنامی تھم نہ سکا تحریکہ انصاف کی سینے راہنما کنیز فاطمہ کراچھو سیمن نے اسلام قان اور ناروال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہوجر سجاد محس بی پارٹی چھوڑ گئے تین راہنماوں نے نیوف کانفرنس کے دوران نومائی کے واقعات کی کھل کر مضمت کی دو سجانے پی ٹی آئی کے ساتھ سینیٹرز نے بھی نومائی کے واقعات کی مکمل کھل کر مضمت کر دی ہے سینیٹی ایسیدی زیشان قانزادہ فدا محمد خان ڈاکٹر زرقہ تیمور فلق ناس سترالی فیصل سریم اور سفولہ نیازی نے مشترکہ نیوف کانفرنس میں کہا نومائی کو دفاعی تنصبات کنکسان پہنچایا گیا جس پر ہم شرمندہ ہیں پاک پاچھ ہماری عزت ہے یہ ملک ہمارا ہے پاچھ بھی ہماری ہے پی جی راہنما ست عمر کی زمانت میں پانچ جون تک توسیل دوسری طرف سینیٹر ایجاز جاثری کو چوتھانے سے ڈیڈیشن ریمان پر جیل پھس پاتیا گیا جنہ ہاؤس میں جلاو گھراو کیس کی لاہور کی انساتے دشت کر دی عدالت میں سمات چالیس ملزمان کی بات اس گرفتاری زمانتوں کی درخواست پر پوکلا کی جسفی بحث مکمل عدالت نے مسید کاروائی دو جون تک ملتبی کر دی تھانہ کھوٹیا میں درش مکتمے میں گرفتار چالیس ملزمان کی درخواست زمانت پر بھی سمات ہوئی پولیس نے مکتمے سے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی ریپورٹ پیش کر دی دوسری جانی پتوککی پولیس کا سابق صبای فصیر آصف نکئی کے بیٹے سرطار آیا نکئی کے گھر چھاپا جو آکیدار کو گرفتار کریا آیا نکئی کے خلاف دہشتگردی کا مکتمہ درش ہے سندھائی کورٹ سے پی ٹی آئی کارکنوں کو بڑا ریلیف مل گیا عدالت کا تھری ایم پیو کی تحت گرفتار چالیس سے زائد پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا حکم عدالت دی ملزمان کو دس دس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی دیا سرکاری وکلا پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے خلاف ٹھوس مواد پیش کرنے میں ناکام رہے سرکاری وکیل کے اعتراض پر چیف جسٹس سندھائی کورٹ نے کہا آپ ہمارا حکم جیلنج کر دیجئے گا خواتین کے ساتھ قیل میں بدسلو کی منگھڑت الزام ہے نگران وزیرالہ پنجاب کی تشکیل کردہ خصوصی ٹیم نے الزامات کی تردید کر دی ایس ایس پی انویسٹیکیشن ڈاکٹر انوش مسود کی میڈیا سے گفتگو کہا جیل میں تمام خواتین سے ملاقات ہوئی سب سے مسائل کا پوچھا ختیجہ شاہ سے بھی بات ہوئی وہ بالکل ٹھیک ہیں انہیں کوئی بیماری ہے تو یہاں مکمل علاج فراہم کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر بولی تمام خواتین سے الگ الگ ملاقات کی سب نے کہا جیل میں تمام سہولیات دستیاب ہیں گرفتار قاتین سے بدسلو کی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا معاملے پر پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے نگران حسیر علا پنجاب حسین نقفی کہتے ہیں ماں و بہنوں کی عزت کریں پروپاگینڈے سے گریز کریں کوئی کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو جناہ اس سملے میں جو ملابس ہوا اسے معاف نہیں کیا جائے گا عمران قان کی نظربندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا نگران پنجاب حکومت نے نومائی واقعات میں گرفتار قاتین کے قبائب جاری کرتی ہے پنجاب حکومت کے مطابق نومائی کو مجموعی طور پر بتیس قاتین کو گرفتار کیا گیا نشد کرتی کے واقعات میں ملاوث گرفتار بتیس میں سے اکیس قاتین رہا ہو چکی گیارہ قاتین جڑیشل رمانٹ پر پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں دشد کرتارہ کاروائیوں پر بلوث قاتین کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے بد سلوکی کا پروپاگنڈا جھوٹ کا پلندہ ہے پنجاب حکومت قاتین کے حقوق کی سب سے بڑی علم برطات ہے دار سب یہ آپ کی نکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مطاقرات کامیاب نہیں ہو پا دار سب آپ کو پہلی مردبہ آپ کو دیکھیں آپ کے پہلی مردبہ سخت محیشت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ محیشت کو سنبھال نہیں پا رہے سر ججمن نہیں رہا ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا نہیں تو کیا پانجانہ نے ڈیوارڈ ہو گیا پانجانہ نے بارڈ نہیں پی کیا کم آن ورٹ انٹرنیشنل ہرٹ انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے وزیر خزانہ عساقڈار صحافیوں کے سخت سوالات پر آگ بگولا صحافی نے پوچھا کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے عساقڈار بولے کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے صحافی نے پھر کہا آپ کو پہلی بار مشکل باشی حالات ملے اور آپ محیشت سنبھال نہیں پا رہے عساقڈار نے کہا آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے دیں میں بعد میں دیکھ لوں گا نئے بجٹ اور آئی ایم ایف سے متعلق سوالوں کا جواب دینے سے گریز ادھر وفاقی حکومت کے جانب سے بجٹ نو جون کو پیش کیے جانے کا امکار ہے